ایدر شرازی تفصیل بتا رہے تھے اس سے پہلے بارے پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علی مخان نے کہا تھا کہ مطالبات کے مانے جانے تھا کہ احتجاج جاری رہے گا راکین قومی صوبائی اسیملی آگے ہوں گے ڈی چاک پہنچنے پر گرفتار ہو گئے تو مزید لوگ پہنچیں گے دو نیوز کیریٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی رپورٹ کے مطابق باز پی ٹی آئی رہنما 24 نومبر کے احتجاج کی کال سے ناخوش ہیں لیکن سامنے آ کر کہنے سے اس لیے گریزہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انہیں نشانہ بنایا جانے لگے گا ناراض رہنما بانی پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشبرہ دینے پر گوھر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں بشہ بی بی کی دوبارہ گرفتاری کا خدشہ ہے